اسلام علیکم دوستو میں ہوں علیشہ رمیر اور راج کی اس ویڈیو میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں آج ہم لوگ بات کریں گے کہ پاکستان کے جو اس وقت نازک موڑ میں ایک بار پھر آ چکا ہے کیونکہ سیاستی پارٹیاں اپنے اپنی دشمنی میں اتنا وہ آگے نکل چکی ہیں کہ انہوں نے پاکستان کا بہت زیادہ نقصان کر دیا ہے اور میرے دیکھنے میں ہمیں کسی بھی ادارے کو بورا پلا نہیں کہنا چاہیے کیونکہ وہ ہمارے ادارے ہیں اور ہمارے ادارے وہ پاکستان کی بقا ہوتے ہیں پاکستان کے انہا ہوتے ہیں ہمیں کسی ادارے کے بارے میں ایسا نہیں سوچنا چاہیے ادارے کو خاص کر کوئی ایک بندہ اگر کریپٹ ہو تو اسے ایک کو ہم اس کو نیچے دکھانے کے لیے پورے ادارے کو نہیں بورا کہہ سکتے اور رہی بات فوج کی تو فوج ہمارے پاکستان کا بہت عظیم ادارہ ہے ہم کبھی بھی اس کے بارے میں ایسا نہیں کہہ سکتے کہ ہماری فوج اس طرح ہے کیونکہ ہماری فوج کے پل پوتے پہ پاکستان کھڑا ہے آپ جہاں بھی دیکھ لیں میں اکثر انڈیا کے چینلرز دیکھتا ہوں جہاں پہ ہماری فوج کو بہت پورا بلا کا جا رہا ہے کیونکہ ہم خود جب اپنی فوج کے خلاف ہو جائیں گے دوسرا ہماری فوج کو کیسے عزت دے گا تو میں اس لیے تمام پاکستانیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ پہلے اپنے اداروں کو عزت دیں اس کے بعد اپنے سیاستدانوں کو عزت دیں یہ بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس پارٹی کا جو چیئرمین کی سب سے زیادہ مقبولیت ہو جسے الیکشن مین اس وقت مقصد پاکستان میں سب سے بڑی پرابلم الیکشن ہی بنی ہوئی ہے تو میرے دیکھنے میں تمام اداروں کو کوشش کرنے چاہیے کہ امام کن لوگوں کو فالو کرتے ہیں اس حساب سے ہونا چاہیے کچھ لوگوں کی گرفتاریوں ہو رہی ہیں لیکن وہ بھی قانونی طور پر قانون کے حد میں رہ کے جو وہ کرنا چاہیے باقی اللہ پاک پاکستان کی حفاظت کرے میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیوز بنائی تھی اور میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں بھی پاکستان کی خاطر کچھ بول سکوں پاکستان کی خاطر کچھ اپنی رائے کا بھی ادار کرتا دوبری رائے تو یہی ہے کہ جتنی بھی پارٹیاں ہیں اگر ان میں الیکشن ہو جائے امام اپنا فیصلہ سنائے تو اداروں کو بھی تسلیم کرنا چاہیے اور باقی تمام پارٹیوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ہمارے اداروں کو برا پرا کریں باقی جو سیاستدان ہے کچھ ایک نظریہ سے میں یہ اپنے دل کی بات کہتا ہوں عمران خان کے بارے میں اگر وہ سچا لگتا ہے مجھے کیونکہ اس نے پاکستان کیلئے بہت کچھ کیا ہے دیکھیں نا اب انہوں اس نے گریبوں کو تعلیم دینے کیلئے یونیورسٹی بنائی ہے گریبوں کو مفت علاج دینے کیلئے اس نے شوخت کانام ہسپیٹل بنایا ہے اس نے نائنٹی نائنٹی ٹو میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے اس نے بہت کروانیاں دیا اب میرا کوئی حق نہیں بنتا کیونکہ میں نے پاکستان کے لئے کچھ نہیں کیا تو میں اگر عمران خان سے سوال کروں یہ میری عوقات نہیں ہے مجھے سب سے پہلے اپنے گریبان میں جاگنا ہے اگر اللہ نے کبھی موقع دیا میں نے عمران خان جیسے کام کیے تو ہو سکتا ہے یہی سوال اس دن میرا حق بنے گا کہ میں عمران خان سے بیٹھ کے پوچھوں اگر اس کے بعد بات کرتا ہوں میں نواز شریف کی اور یہ شعباز شریف صاحب کی تو دیکھیں کہ جو لیڈر اپنے ملک میں نہیں آتا جو لیڈر اپنے ملک اپنی امام کے پاس نہیں آتا گرفتاری گیڈر سے تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کیسے امام اس کو جو ہے اتنا سپورٹ کرتی ہے کہ ہمارا نواز شریف ہے وہ شیر ہے اگر وہ اتنے ہوتے پاکستان کے ہمدارد تو وہ پاکستان میں ضرور آتے تو ان سیاستدانوں کے لیے آپ اپنے پاکستان سے گداری کا بھی مات کیجئے ہم نے بہت قربانیوں کے بعد اسے حاصل کیا ہے اپنے پاکستان کی قدر کیجئے کیونکہ بہت سارے دشمن ایسے ہیں جو ہمارے اوپر جو ہمیں توڑنا چاہتے ہیں لیکن ہم نے ٹوٹنا نہیں ہے ہم نے اپنی فوج کا ساتھ دینا ہے کسی ایک انسان کے لیے کریپٹ ایک انسان کے لیے ہمیں اپنے ادارے کو برا نہیں کہنا چاہیے تو اپنے اداروں سے پیار کیجئے اپنی فوج سے پیار کیجئے باقی اداروں کو میں پھر یہ اپیل کرنا ہوں کہ وہ جو امام چاہتی ہے وہ کیجئے اور جو امام چاہتی ہے آپ وہ کیجئے اور پھر جو آپ چاہتے ہیں وہ ساتھ آپ کا امام دیں اب تک کے لیے اتنا اپنا اور اپنے چینل کا خیار رکھے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار